راستو کے لگوک اٹھارہ سو برسو بعد اٹھلی میں نکولو میکیابلی نام کا راجنیتک بیچارک ہوا ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ پہلا آدھونک راجنیتک بیچارک تھا دوسرے شبدوں میں اس کے ساتھ ساتھ یوروپ میں آدھونک راجنیتک چنتن کا آرم ہوا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یوروپ میں راجنیتک چنتن کے اتحاس کو پانچویں ستابدی تک پراشینیوں پانچو سے لے کر پندرہ شدک کا مدھیگ اور اس پندرہ سو کے بعد آدھونک یگ کہلاتا ہے مدھیگ کا راجنیتک چنتن اور بیچار دھارائیں اور ادھونک کی پددتیاں بھیسیس پرکار کی تھی جس پر عیسائی دھرم کا پربھتو تھا میکاولی کی بشیستہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو عیسائیت یا عیسائی دھرم اور چرچ کے پربھاو سے پہنٹے مکت کر لیا تھا اور چنتن اور دھن کی ایک نئی پددتی اپنائی اور نئی راجنیتک بیچار ایوہم پربھرتیوں کا آرم ہوا میکیابلی کے راجنیتک چنتن میں یغدان کو ہم نرم بندوں میں سملت کر سکتے ہیں پہلا اس نے مد یوگین دھارمک ایوہم دھنم سارتری پددتیوں کو تیاغ دیا اور انبھاب نریچن اور اتحاس کو راجنیتک ادھن کا آدھار بنایا اس نے دھرم کو راجنیتی سے پرتھک کر کے سوطنت راجنیتک ویجیان کے وکاس کی سمبھاونا ایوہم اتبن کی آنے والی شتابدیوں میں راجنیتک کا وکاس جس نے سامے ہوا ہے اس کی اور اشارہ یا انگیت میں کیابلی نہیں کیا تھا نمبر تین جر سیبائن نے لکھا ہے کہ آدمی کی راجنیتک بھاسا میں راج شبد کا جو ارث لگایا جاتا ہے اس ارث کی اتبتی کرنے میں می کیابلی کیا ارث لگایا جاتا ہے ارث کی روپ میں پرتشت کرنے والا پہلا وچارک میں کیابلی ہی تھا موسیقی 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 ارث کی روgi